اسلام علیکم ناظرین آج کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں اس واقعہ کا جب مجھے علم ہوا اور میں نے ان ماں باپ کی آہیں سسکیاں فون پر سنی تو میرا دل ہل گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے پروگرام میں رافے کا ہستا چہرہ اور اس کی کلکاریاں آپ کے سامنے رکھی جائیں رافے جس ڈاکٹر کے پاس گیا اس کے کام دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے پڑھا لکھا کساب بولوں جس نے ہستے کھیلتے ماسوم کو چند گھنٹوں میں مردہ حالت میں والدین کے سامنے پھینک دیا رافے اس کساب ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جانے سے چند منٹ پہلے اپنے دادا سے ہی اٹکیلیاں کر رہا تھا بابا 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 سے اپنی شرارت بھری داستانیں شہر کر رہا تھا ماں سے محبت سمیٹ رہا تھا اسے کیا علم تھا کہ یہ سب کچھ اس کے آخری لمحات ہیں ان ماں باب کو کیا علم تھا کہ وہ اس کی شرارتیں اس کی محبت بھری باتیں اس کے دادا کو دبانا ان سے محبت کرنا یہ سب کچھ ہستے ہستے آخری سانسوں پر آ چکا ہے انہیں علم نہیں تھا کہ اس کی مسکراہٹیں زندگی بھر کے لیے یادیں بننے جا رہی ہیں اور کیا معلوم رافے ان کو آخری مرتبہ پکار رہا ہے انہیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کے کھلونے جن میں رافے نے جان ڈال رکھی ہے وہ بے جان بت بن جائیں گے انہیں کیا علم تھا کہ یہ لون یہ باغات رافے کی یاد میں ہمیشہ افسردہ رہنے والے ہیں انہیں کیا معلوم یہ سب نوکر چاکر جو اس کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ اب بس راہی تکنے والے ہیں انہیں کیا علم تھا کہ اس کو سوتے جاگتے بابا ماما نانا نانی دادی دادا پکار کر ان کے کانوں میں رس گھولنے والی ان کی سماعت کو ان الفاظ سے محروم کرنے جا رہا ہے ہائے میرے پاس اس نننے رافے کے لیے اتنے الفاظ ہیں کہ اس کے لیے میرے سینکڑوں پروگرام بھی کم پڑ جائیں وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنا پڑے گا اور آپ کو رافے کے والدین سے بھی ملوانا ہے جو ان کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سنا سکے اور اس کے بعد ہمیں ہر اس پہلو کی طرف جانا ہے جس سے میں اور آپ فیصلہ کر سکیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ان میں کیا نہ ہوتا تو آج رافے ہم سب میں ہوتا اور پھر ہم نے اس نام نحاد کساب یعنی ڈاکٹر کا بھی رکھ کرنا ہے جس کی ناہلی سے یہ دن دیکھنا پڑا ڈاکٹرز کو لوگ مسیحہ سمجھتے ہیں لیکن کیا مسیحہ کے روپ میں درندہ دیکھا ہے آپ نے ایسا درندہ جس نے کئی خواب اجار دی جس نے ایک معصوم کو من و مٹی کے نیچے پہنچا دیا جس کا لالچ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے اپنے لالچ کی آگے کسی کی زندگی نہ نظر آئی کسی کے گھر کے ارمان نہ نظر آئے کسی کا لقت جگر نہ نظر آئے وہ درندہ کیا چاہتا تھا یہ تم پرگرام میں آپ کو دکھائیں گے اور وہ درندہ بھی آپ کی نظر کریں گے تاکہ محتاط رہیے لیکن یہاں وہ فیملی موجود ہے وہ ماں موجود ہے جس کے سپنے ٹوٹے ہیں اور اس کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چپتی ہیں وہ دادہ موجود ہے وہ والد موجود ہیں جو تڑپ رہے ہیں لفظ جگمگاتے ہیں لیکن انصاف کے متلاشی ہیں اور پکار رہے ہیں کہ کسی اور کا بچہ اس درندگی کی نظر نہ ہو ان سے جانتے ہیں کہ رافے کو کیا تھا وہ ڈاکٹر انہیں کیسے ورغلا کر اپنے پاس لے گیا پھر اس نے رافے کے ساتھ کیا کیا میں جانتی ہوں رافے تو واپس نہیں آسکتا لیکن اس کے انصاف کے لیے ہم دعائی تو کر سکتے ہیں امن مجھے انتہائی افسوس ہے جو آقا نقابل تلافی نقصان تھا میں اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ درد میرے اندر ہے تو وہ نہیں ہے اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے ہم ہم الفاظ کی مالا کو جوڑ توڑ کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان الفاظوں کو ہم ایوانوں میں تھوڑے بنا دیں تاکہ وہ لگے ماں جا کر اور ایسے درندے جو کسی نہ کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہیں ان کے لیے ایک سکروٹنی تیار ہو سکے اور جیسے آپ تڑپی ہیں کوئی ماں نہ تڑپے رافے کو کیا ہوا تھا آپ کو ڈاکٹر کا کیسے پتا چلا آپ لوگ کیسے پہنچے وہاں تک کچھ بتا سکیں اگر مجھے اس کے انصاف کے لیے رافے کو بیسکلی ٹانسلز کا ایشو تھا آپ ونٹرز آلموست ساری ونٹرز فائیف ٹین ڈیز ٹیفٹین ڈیز مینڈیسن لے کے اسے ٹھیک رہنا پھر ذرا سی کو بے احتیاطی کچھ ہونا تو پھر اس کا گلہ خراب جیسے بچوں کا ہو جاتا نورملی ہو جاتا ہے بیسکلی ان کا پھر پتا چلا تھا ان کو چیک کروایا اس کی ہیرنگ پہ بھی انہوں نے ہمیں ڈر آیا کہ جیس کی ہیرنگ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے اور انہوں نے ہمیں اس کے یہ بھی کہا کہ اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پرو لانگ کرتے ہیں اس حد تک ڈر آ دیا کہ آپ لوگ ایک سال ویٹ نہ کریں یا چھے ماہ ویٹ نہ کریں بلکل ایسی کتنے بجے آپ کو پتا چلا کہ باپ کا لگتے جگر دنیا میں ساڑھے دس بجے کے قریب انہوں نے بچے کو لے لیا ان سے اور سوا گیارا واپس کر دیا کہ جی بچہ کی ہو گیا سب کوئی ٹھیک ہو گئی ہے اس کی سرجری ہم اس کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک دو دفعہ ہوش میں بھی آیا اس نے آواز بھی دیا ہے ماما ماما مجھے گود میں لے لیں ماما مجھے گود میں لے لیں ماما ماما مجھے گود میں لے لیں ماما مجھے گود میں لے لیں تو میں نے دیکھا جب اس کے تو اس کے ناک سے بلیڈنگ ہو رہی تھی میں نے جب ان کو بتایا تو وہ نرس بھاگی بھاگی گئی تو ڈرسا بھی گھبرائے گھبرائے آگئے انہوں نے کہا چھا چھا فوراں شفٹ کریں جیسے وہ قریبا یہ ساڑے بارہ پونے ایک وجہ کے قریب انہوں نے شفٹ کیا ہے دوبارہ اوٹی میں اور پھر ساڑے چھے اور پونے ساڑ کے درمیان انہوں نے کہا جی کہ ہم بچے کو دوسرے ہسپیٹل شفٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وینٹ نہیں ہے میں نے کہا جی دار سب اس چھوٹے سے آپریشن کے لیے آپ کو وینٹ کی کیا زورت پڑ گی تو کہنے لیکے کہ نہیں ہاں یہ کوئی نیورو سرجری نہیں کوئی ہارٹ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پیکنگ کی ہوئی ہے تو بچے کو ذرا سانس میں پرابلم نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ذرا بریتنگ دیں گے اس طرح پانچ دس وینٹ کے بعد انہوں نے کہا جی ہم شفٹ کرنا ہے جب دوسرے ہسپیٹل میں پہنچے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر اس ہسپیٹل کا چائٹ سپیشنٹ آیا تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اس نمبر یعنی کہ ان کو خوف خدا نہیں تھا جس وقت رافے پل پل اپنی سانسیں گین رہا تھا یہ چہل قدمی میں مصروف تھے فیملی کو دلا سے دیے جا رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے جس وقت اس کی سانس اکڑ رہی تھی یہ کہ بجائے اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس کرتے ہیں امرجنسی فوری طور پر یہ فلی اکوپٹ ہوتے تو کرتے انہوں نے تو صرف پیسے لینے تھے اور انہوں نے آپریشن کر دینا تھا اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد انسان نیچے اپنے مسیحہ جو اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے تو وہ ان کے اپنے پیارے کو آپریشن کے نام پر کس کمرے میں لے جاتے ہیں عام انسان کی ایکسس تو وہاں پہ بھی نہیں آیا وہاں وہ چار پائی ہے آیا وہاں سٹیچر ہے وہ اوٹی بیڈ ہے وہ کیا ہے کوئی علم نہیں ہوتا تو اس کا چیکن بیلنس میک میں ہلپ نے کرنا ہے اور افسوس کے ساتھ کہ ایسے چھوٹے شہروں میں ہوسپٹل بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ دن تہاڑے کھیلا جاتا ہے اور ان کی اپنے تاہیات تڑپتے ہیں جانا تو سب نہیں ہے لیکن وہ جو گیپ ہے نا پہلے جانے اور بعد میں جانے والا اور وہ جو قتل کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے وہ تڑپا جاتا ہے اس پورے خاندان کو جن کا اپنا پیارہ چھن جاتا ہے ان سے اور کسی گفلت سے چھن جاتا ہے ابھی جب میں پروگرام کے لئے آئی تو وہ اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھ کر پیار کر رہے تھے اور ان کی آنکھ سے ایک ایک تپکتاوہ آنسو گواہی دے رہا تھا شیخ چی کے کہ اس طرف رافے تھا اس طرف رافے تھا اب رافے نہیں یہاں عزیز و قارب بھی موجود ہیں اور خود ڈاکٹر ہیں جو ان کے ریلیٹیو ہیں میں ان سے بات کروں گی ڈاکٹر تہمینہ سے ظاہر ہے وہ خود ڈاکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور مزید ایک سپرٹ کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ایسے سو کارڈ جتنے دھرندے ہیں ان جو نام نہاد یہ جو سیلف فینانس پر فیصے دے کے بن جاتے ہیں ڈاکٹر اور اس کے بعد لوگوں کی زندگیوں سے دڑا دڑ گیرتے ہیں ان کی حوالے سے کوئی لائے عمل تیار ہو سکے ڈاکٹر تہمینہ بہت شکریہ میں جائن کرنے کے لیے آپ ایک قابل ڈاکٹر ہیں سینئر ڈاکٹر بھی ہیں آپ کے اپنے فیملی میں آپ کے ریلیٹیوز میں اتنا بڑا سانیا رونما ہو گیا اور ایک ایسے شخصی غفلت سے رونما ہو گیا جو کہ ہے تو آپ کے فیلڈ سے مسیحہ لوگ سمجھتے تھے لیکن وہ تو میں کہوں گی انسان کے روپ میں بھیڑیا تھا شاید اس سے بھی زیادہ کوئی الفاظ سخت میرے پاس ہوں تو میں بولوں کیونکہ وہ جو تکلیف میں اس وقت عمر صاحب کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں وہ دل دہلا رہی ہوں پینتیس سال کا تجربہ ہے میرا بھی تو میں نے تو ٹونسیلیکٹمی کے ساتھ کوئی ڈیتھ ہوتے نہیں دیکھی ابھی تک لیکن ہاں کامپلیکیشن ضرور ہوتی ہیں ہر آپریشن کے ساتھ کامپلیکیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے دکٹر کا کمال ہی ہوتا ہے کہ اس کو اس نے ہینڈل کرنا ہے بنا ٹونسیلیکٹمی تو بہت معمولی سی سرجری ہوتی ہے اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے تو ہمیں جو دکھ ہے جو ہماری بدقسمتی کہلیں کہ ایسے ڈاکٹر کے ہم پلے پڑے کہ جو کامپلیکیشن کو ہینڈل نہیں کر سکا جب اس نے مو مانگے پیسے مانگے فیس لی وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھی میں فلانے ہوسپیٹل میں کر لیتا ہوں جس میں جو فولی ایکوپٹ ہے جس میں کامپلیکیشن کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں جہاں وینٹی لیٹر ہے سب چیزیں ہیں تو کوئی ہم نے انکار تو نہیں کرنا تھا یہ بھی تو پاسیبل ہے کہ اس نے خود آپریٹ نہ کیا اور وہ صرف وہاں تہلتا رہا ہو یا کہیں بیٹھ گیا اور کسی جونیر کو یا کسی بھی اس نے ایسے شخص کو جو انٹرینڈ ہے جس کو نہیں پتا اور اس کو اس نے کہہ دیا ہو کہ آپ یہ کریں یا کسی اسیسٹنٹ کو کہہ دیا ہو دیکھیں اس موقع پر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ ستے کیونکہ ابھی تو ہم بھی اس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے جو اس نے انیستیزیا والے بلائے وہ انیستیزیا والے نہیں تھے بکاول ہیلتھ کے کمیشن والوں کے اس کے پاس پراپر کوئی نرس نہیں تھی اوٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی پوری نہیں تھی ساری وینٹی لیٹر اس کے پاس نہیں تھا آپ جنرلی سیزیا دے ہی نہیں سکتے کسی کو جب تک کہ آپ کے پاس وینٹی لیٹر موجود نہ ہو ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے ہیلتھ کے کمیشن والوں کو ریکیڈ پروڈیوس نہیں کر سکا وہ بس ہمارا دومین مقصد یہ ہے کہ بھی اور کسی زندگی کے ساتھ اس طرح سے نہ کھیلا جائے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اور آپ بھی تیار رہیے ہیلتھ منسٹر صاحب جواب دہی آپ نے بھی کرنی ہے میرے آگے اور میں سوال پوچھوں گی صرف میں نے پوچھوں گی پورا پاکستان راپے کے پکار بنے گا اور یہ میں ثابت کرنے گا ایکسپرٹس کے رائے اس کیس میں بہت ضروری ہے ڈاکٹر تنویر زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپیزنٹیٹیو رہے ہیں مختلف ڈاکٹری تنظیموں کے بھی اور ابھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جن کو ابھی بھی لیٹ کر رہے ہیں روک صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جائن کرنے کے لیے آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جو تنظیمیں ہیں ان کے آپ سربراہ بھی رہے ہیں ان کو ریپیزنٹ بھی کرتے رہے ہیں آپ کے یقین ایکسپرٹیز جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اتنا اندھوناک واقعہ ہے یہ سرگوڈا کا ایک معصوم بچہ جس کے ساتھ اتنی دردناک قسم کی مطلب میرا دل ہل گیا جب میں یہ سارا واقعہ سنا ایک سینئر سرجنٹ جن کا ایک نام ہے توتی بولتا ہے ان کا سرگوڈا میں وہ اتنی لاپروائی کر سکتے ہیں کیا پہلے تو بحسیتے ڈاکٹر اس پہ مجھے خود بتائیے کہ کوئی ڈاکٹر اتنی لاپروائی کر سکتا ہے پھر آگے چلیں گے کہ سنسٹیف پارٹ اگر کسی ڈاکٹر سے ڈیمیج ہو جائے تو اس کو فال طور پر کیا کرنا چاہیے اس کو کیور کیسے کرنا چاہیے اس پر اپنی قیمتی رائے دیجئے دیکھیں یہ بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے اور لا شبہ جو فیملی جس کا نقصان ہوا ہے وہ تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے جب نہیں ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے اور نہیں ہمارا کسی کا بھی تسلید الاسا یا پورسا ان کو کمپنسیت کر سکتا ہے یہ ایس ایومن ٹراجیڈی جہاں تک میڈیکل پروفیشن کا تعلق ہے جب بھی کبھی آپریشن ہوتے ہیں یا کوئی بھی پروسیجرز کی جاتے ہیں ان کے لئے پروٹوکالز ہوتے ہیں ان کے اکری کے کار ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں اس کو کالو کیا جاتا ہے جاہے وہ ایفریکا کی ٹھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہو پاکستان انڈیا اور باقی جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان میں ہو یا ترقی آفتہ دنیا میں سب جگہوں پہ سیجنس جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن جو تری کے کار ہوتے ہیں وہ لیڈ ڈاؤن وہ بھی ایک جیسے ہیں سہولیات جو باقی چیزوں کا ذرا فرق ہوتے ہیں لیکن اس کیس میں ہمیں جو ظاہر ہے بھی تحقیقات ہیلت کیئر کمیشن اور پاکستان میڈیکل انڈینٹل کاؤنسل اس کیس میں کر رہا ہے اور کافی یہ کیس ہوتلی پرسو ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری سمجھ سے بالتر تھا کہ عام طور پر جو ٹاؤنسلز کے آپریشن ہیں وہ معمولی آپریشن سمجھ جاتی ہیں اور اس کے اندر عام طور پر پچیدگیوں کا امکان نہ ہونے کے برابر یا معمولی ہوتا ہے اور زیادہ اصل میں جو ایشو ہے یا جس کے اوپر ہمارا بھی خورس بینگ میڈیکل کمیونٹی ہم پیرنٹس بھی ہیں نو تو ہم سب لوگوں کے کنسرن یہ ہے کہ آیا اس ہسپطال میں یا فیسیلٹی میں جہاں یہ کیا گیا وہاں پہ اس طرح کی صورتحال کو ہینڈل کرنے کا یا اس کی تدارہ کا معقول امکزام تھا یا نہیں تھا پھر ایسی صورت میں کبھی کو پیچیدگی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہیلپ سپورٹ اور پوری ایک ہم ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان بھی ہوتا ہے ری سسیٹیشن کا وینٹی لیٹری سپورٹ ہوتی ہے اور ساری یہ چیزیں تو یہ ساری چیزیں بھی تحقیقات میں ہیں اور میرا خیال ہے آپ لوگوں مزید بھی اس کے اندر کیا ہوگا اس کو ایکسپلور تو یہ چیزیں بہت بیسک ہیں اور اکثر جو ہے وہ ہمیں شکایات سننے میں آتی ہیں کہ چھوٹے شہروں میں خاص طور پر بہت سارے فقدان ہے اس چیز کا جہاں پہ اس اولیات نہیں ہیں اگر کوئی ڈاکٹر کیونکہ انسان ہے مسیحہ ہم اسے ضرور کہتے ہیں لیکن ہے تو ہیومن ڈیورنگ آپریشن اس سے اگر کوئی مین آرٹری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی بلیڈنگ یا روکنا ممکن ہے اس وقت یا اس میں کاؤز اپ ڈیٹھ یہ ہی ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز جو وہ سگنیچر کرواتے ہیں پہلے وہ اسی وجہ سے کرواتے ہیں کہ مین آرٹری بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مثال یہ کہ سو میں سے ایک یا ہزار میں سے ایک مریض کو بھی کوئی پیچھینگی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹانسلز میں پوسیبل ہے کہ چیارہ دامج ہو جائے جی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی اور بعض اوقات بلیڈنگ بھی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی لیکن اس کے لئے اپ کورس مہیرز ہوتی ہیں ہمارے پاس پیکنگ کا انتظام ہوتا ہے لیکن یہ تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی جب جس میں کہنا کہ ان کا موقف سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا اس میں اپٹس کی تھی تو ڈاکٹر تو پوری اپنے دور پر کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ڈاکٹر تھے اور ان کو اس چیز کی اجازت ہی کہ وہ آپریشن کریں سنجیری کریں تو اکسر آپریشن سے پہلے ہی بلڈ ارینج کروایا جاتا ہے تاکہ آپریشن میں ضرورت پڑھنے پر اندر ہی موجود اور فوراں لگا دیا جائے کیا ایسا ہوتا ہے یہ پروٹوکالز ہیں کہ آپریشن ابھی چل رہا ہے چلتے ہوئے تین گھنٹے ہو گیا اور پھر بلڈ مانگا جائے بارس اور لوگ دھول کے لائیں کیا ایسا ہوتا ہے یا پروٹوکالز میں پہلے لینا ہوتا ہے دیکھیں جو مائنر سرجریز ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں کہ نسبتاً یہ چھوٹی سرجریز ہیں ان کے اندر عام طور پر بلڈ تو کسی دکان سے نہیں ملتا یہ کسی عرشتہ دار کو کسی عزیز کو کسی ڈونر کو دینا پڑتا ہے اور ہم یہ صرف انہیں آپریشنز میں جہاں پہ واقعی جنیولی اس کی ضرورت ہو بلکہ ہم بلڈ بھی نہیں کراتے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے جیسے سیزیریان آپریشن ہے یا دل کی سرجریز ہیں اس کے نرب رینج کرواتے ہیں سیزیریان سیکشنز میں سم ٹائم ہم پیشنٹ کی چانسز ہوتے ہیں بلڈن کے تو ہم اس کا احتیاطی طور پر ان سے کراس میچ ہوگا رہ کروا لیتے ہیں تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم پہلے سے خون کے انتظام رہے ہیں لیکن اس سیٹ اپ میں جہاں پہ آپریشن کیا جائے وہاں پہ یہ فیسیلیٹی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ بلڈ بینک ہونا چاہیے یا بلڈ بینک ہے اگر نہیں ہے تو کسی قریب کے بلڈ بینک سے رابطہ ہونا چاہیے کہ بروقت ضرورت اگر بلڈ کی ضرورت پڑے تو ان کو بلڈ جو ہے وہ مہیا ہو سکتا بارشکریہ دوک سب آپ نے اپنی ایکسپورٹ پرائز ہی ہوا ہمارے سے شیئر کرنے نازدین کو بھی جو ہے کافی حد تک اس سے بریف ڈیٹیل مل گئی ہوں گے کہ ایک ڈاکٹر کو آپریٹ کرنے سے پہلے کن پروٹوکالز کو فالو کرنا چاہیے فلڈ ایک پیپ ہونا چاہیے جہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں وہاں پر بلڈ بینک ہونا چاہیے اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو خدا راب اپنا پیشنٹ ماں لے کے مجھ جائیے اللہ نہ کرے پھر آپ کے پیشنٹ کے ساتھ بھی کچھ ہو تو جیسے آج رافی کی فیملی سوگوار ہے کہیں آپ لوگ بھی اسی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں آگے چلتے ہیں آپ کو پرگرام میں اور بہت کچھ دکھانے والا ہے ہمارے اس پرگرام میں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے تمام مرحلے میں کوئی کمی نہ رہجے ایسے بھی ہم نے ہر طرح سے ایکسپورٹ اپینئنز میں شامل کی تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن سکیں امریکن ٹرینڈ ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے شاید فان صاحب جو کہ سکت باہر مقی میں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کیا پروٹوکال ہونے چاہیے تھے وہ کیا سمجھتے ہیں اس سارے واقعے میں کہ کہاں کمی رہ سکتی ہے اور اگر کمی رہ جائے تو ایک ایکسپورٹ ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر ہمیں جوائن کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کو جنرل انیستیزیا میں سرجری کریں چاہے وہ کسی لیول کے بھی سرجری ہو اس میں آپ کو پہلے تو اس کی پیشنٹ کی پری آپ ایویلویشن ہوتی ہے یعنی کہ سرجری سے پہلے اس پیشنٹ کو نہ صرف سرجن دیکھتا ہے بلکہ جو انیستیزیا دینے والے ڈاکٹر ہیں انیستیزیولوجسٹ وہ بھی دیکھ کے اسیس کرتے ہیں اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ جس سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو یہ فیٹ ہے سرجری کے لیے ٹھیک ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیورنگ سرجری تین اینستیزیا ایکسپرٹ بدلے جائیں یوزیولی یہ یہ نیکسٹو ایمپوسیبل ہے کیونکہ زیادہ تر میجر ٹو میجر سرجری میں بھی ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ میان اینستیزیولوجسٹ وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے ہلپ کے لیے شاید ایک سیکنڈ اسسٹنٹ ہو لیکن نوٹ مور دین دیت انلیس گوڈ فر بیڈ کوئی بہت ہی انکومپیٹنٹ آدمی ہے جو کہ ایک سپیسیفک سپیشیلیٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو دیکن کال ایک سیکنڈ اینستیزیولوجسٹ لیکن یہ سارا سرجری سے پہلے سکیجول ہوتا ہے دیورنگ سرجری نہیں ہوتا ٹھیک اور اگر پیشنٹ اوور بلیڈ ہو جائے یا آپ سے کوئی آرٹری ڈیمیج ہو جائے تو اس حوالے میں بینگ ایکسپرٹ ایک سینئر سرجن کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی اٹھال ڈیپنس کے یہ کونسا ایریا آپ اپریٹ کر رہے ہیں سپوس ٹانسلز کا ہی اپریشن ہے ایک بہت میجر اپریٹ نہیں ہے تو ایسے میں بھی اگر کوئی آرٹری ڈیمیج ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے سپیشلسٹ ہوتے ہیں they are very well trained on this کہ اس میں آپ کلیم کرتے ہیں پھر اس کو آپ کوٹرائز کرتے ہیں یا لیگیٹ کرتے ہیں یعنی لائگیٹ کرتے ہیں یعنی کہ یا تو آپ اس کو بند کر سکتے ہو الیکٹک شوق سے یا آپ اس کو ٹائے کر سکتے ہو سٹیچز لگا کے ایک بہت سرجن ہین there is no problem for holding یا controlling this kind of bleeding ٹھیک یعنی کہ اس میں بھی لا پرواہی برتی جائے اگر تو پھر ہی پیشنٹ ہاتھ سے نکلتا ہے definitely بہت چکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ امریکن ٹرینڈ ہے وہیں باہر ہی سرز بھی کر رہے ہیں یقیناً تمام پروٹوکولز کو جانتے ہیں جو ایک سٹینڈر ہے نیشنل انٹرنیشنل ہر جگہ پر ان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ نے ہم سے شیئر کی آگے چلتے ہیں پر ناظرینڈ کو پروگرام میں وہ خوش رب انکشافات دکھاتے ہیں جو شاید اب تک آپ کے سامنے نہیں تھے ناظرینڈ ہم اب خفیہ طریقے سے اس شفیہ ہاسپٹل میں اپنا ایک ٹیم میمبر بھیج کے پتا کروائیں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر پیٹس کس وقت کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں بار بار جو ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ علم ان کو یا مخبری ہو جاتی ہے یا خود سے وہ اتنے شاتے رہیں کہ وہ وہاں سے پہلے نکل جاتے ہیں یا گول مول کر دیتے ہیں اپنی اپوائنمنٹ کینسل کر دیتے ہیں بار رہا ہمارے ٹیم میمبرز نے پیشنٹ بن کے اپوائنمنٹس لی لیکن وہ جو ہے راہے فرار اختیار کر لیتے ہیں تو اب اس ہاسپٹل کا ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں وہ اس وقت شام کے تقریباً تین چار بجے قریب پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اندر جائیں گے ان سے اپوائنمنٹ لے گا ہمارا ٹیم میمبر اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے کی صورتحال دکھائیں گے کہ ایک بچے کو قتل کرنے کے بعد بھی انہیں کسی کا ڈر نہیں وہاں پہنچنے پر ہمیں پہلے سے موجود خفیہ نمائندے نے بتایا کہ موصوف نے اپنے ہی اسپتال جسے میکمی صحت کی جانب سے سیل کر دیا گیا تھا اس میں کھلم کھلا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ اپنے ہی ٹھکانے پر مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں ہمارے خفیہ نمائندے کی اطلاع اس وقت درست ثابت ہوئی جب ہم نے خود چٹھا میڈی کیر پانچ کر دیکھا کہ یہ اسپتال میکمی صحت کو مو چڑھا رہا ہے گویا یہ کہا جا رہا ہو کہ بھار میں گئی حکومتی رکھ بھار میں گئے میکمی صحت کے حکمات میں نے اسپتال چلا لیا اور مریض بھی کھلے آم چیک کر رہا ہوں کر لو جو جس نے کرنا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا خیر اس میں غلطی صرف اس ڈاکٹر رزوان کی ہی نہیں میکمی صحت کی بھی ہے جن کا چیکن بیلنس پیلٹ ٹھیک ہوتا تو موصوف کا آپریشن تھیٹر ہی ٹھیک ہوتا اور آپریشن کے تمام پروٹوکال پر بھی عمل کیا جا رہا ہوتا چلو اس وقت نہ سہی اب ہی غلطی صدار لیتے ایک ننی جان کے جانے کے بعد ہی ہوش کے ناکھن لے لیتے مگر نہیں کیسے آتا ہوش ان کا اپنا بچہ تھوڑی گیا تھا جس کا انہیں دکھ یا درد ہوتا یہ جو چیک کرتے رہتے کہ جس کے ہاتھوں ایک ننی جان دنیا سے چلی گئی اس کے خلاف جو ایکشن لیا گیا اس پر آیا عمل درامت بھی ہو رہا ہے یا نہیں خیر ہم آگے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے بڑھتے رہیں کہ شاید ہم ہی غلط ثابت ہو جائیں کہ یہ ڈاکٹر رزوان ہمیں یا نہ ملے مگر ہم غلط اور ہمارا خفیہ نمائندہ سچا ثابت ہوا میری ٹیم کاؤنٹر پہ پہنچی تو کاؤنٹر والوں نے تصدیق کر دی کہ ڈاکٹر صاحب خود مریض چیک کر رہے ہیں ہم نے بولا ہمیں بھی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے انہوں نے کہا پندرہ سو روپے فیس جمع کروا دے اور انتظار فرمائیے آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی رش تھا درجن کے قریب لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے میری ٹیم بھی وہاں بیٹھ گئی اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب خود باہر آئے آگے کاؤنٹر پہ پہنچے اور گنتی پوچھی کہ کتنا مال اکٹھا ہو گیا ہے اتنے میں میرے ٹیم میمبر نے انہیں وہی ملنا مناسب سمجھا اور بول دیا کہ ہم انویسٹیگیٹف جانلیسٹ ہیں اور آپ کے ہاتھوں ننے رافے کی موت پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کی بھی ہم سے پندرہ سو روپے فیس مانگی جا رہی ہے اس پر ڈاکٹر رزوان صاحب بولے میں نماز مغرب ادا کرلوں پھر آپ سے بیٹھ کر بات کرتا ہوں آپ چاہے جتنے سوال کر لیں مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا مگر ان کی تو نماز مغرب بھی ختم نہ ہوئی ہم نے یاد دہائی کروائی تو ڈاکٹر رزوان کے کمرے کے پاس ایک اور گائنی ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھنے کے آرڈر ملے کہ وہاں بیٹھئے میں وہیں آتا ہوں اور ساتھ ہی دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا چند گنڈے بھی بلا لیے گئے وہ باہر میں این گیٹ بند کر رہا تھا کیونکہ ہم تو وہاں ڈاکٹر صاحب سے اجازت مانگ کر اندر بیٹھے تھے ہم کونسا لڑائی جھگڑا کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے وہاں محول ہی ایسا بنانا شروع کر دیا کہ ہمارے نمائندے نے پتا کیا تو پتا چلا کہ موصوف ہمیں وہاں گھنڈوں کے حوالے کر کے وہاں سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں ازرین اس وقت میں چٹھا ہسپٹل کے باہر موجود ہوں میرے پیچھے یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈاکٹر رزوان اللہ چٹھا صاحب سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی معصوم بچے کے قتل کا الزام ہے ان کے سر پر کہ ان کی اپنی نیگلی جنسی سے معصوم عبدالرافی اپنی زندگی کی بازی آر گیا ایک مائنر آپریشن کو انہوں نے اتنا میجر بنا دیا اور اس کے بعد جب میکمہ ہیلتھ نے یہاں پر آ کر تمام چانبین کی تو گیارہ نکات سامنے لاکر اس ہسپٹل کو سیل کیا گیا جو کہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جو کی گئی تھی یہ ہسپٹل کھلا ہے آج بھی پیشنٹس یہاں آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی غفلت سے عبدالرافی کی ڈیتھ کیسے ہوئی اس کا ڈاکٹر صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے میکمہ ہیلتھ نے جن نکات پر ان کا آپریشن تیٹر سیل کیا ان کا ہسپٹل سیل کیا افسوس صد افسوس چند دنوں کے اندر یہاں پر اسی طرح پیشنٹس ہیں یہ ہسپٹل کھلا ہے ڈاکٹر صاحب سے ان کا موقف لینے کی بارہاں کوشش کی گئی کیونکہ میں انویسٹیگیٹیو جانرلزم کرتی ہوں میں ون سائیڈڈ نہیں کرتی میں بار بار آئی ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ٹیم میمبرز پیشنٹ بن کے ٹائم لیتے رہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہوا میں اس وقت پوڑاتے رہے شاید ان کو شک تھا ہم نے ہیڈن کیامراز لگا کر بھی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کی جا سکے لیکن نہیں وہ شاتر دماغ تھے چلو سوچا جو سیل ہسپٹل ہے اس پر میک میں ہیلتھ کی کاروائی ہی دکھا دیں جب چٹھا ہسپٹل کے بار پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو عبدالرافع کے قتل کا مزاک بن چکا ہے وہ بچہ جو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے بلاخر یہ جنگ ہار گیا اس کا ذمہ دار کون ڈاکٹر زوانولا چٹھا صاحب جن سے گلے کی آپریشن میں اتنی غفلت برتی گئی کہ اس پر سراپہ تجاج ہے وہ ڈاکٹر کمیونٹی بھی جس جس نے وہ تمام گیارہ نکاب دیکھے ان کے آپریشن تھیٹر کے اندر وہ تمام سہولیات ہی موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ آج کے بعد یہاں کام نہیں کیا جا سکی گا لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کہاں ہے انصاف ڈاکٹر صاحب سے اب بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہہ کے ہمارے ٹیم میمبر کو چکمہ دیا اور کئی گھنٹوں سے ہمیں ویٹ کروایا اور یہاں سے پھر ہو گئے یہ ہے ان کی اصلیت میں حیران ہوں ان ارباب اختیار پر جو ایک بچے کی موت پر تماشائی بنے بیٹھے ہیں جن کے اپنے گھر میں اگر عبدالرافع جیسا بچہ دم توڑتا اگر یہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا میکمہ ہیلتھ کا کوئی بھی افسر اس چٹھا ہاسپٹل کو یہاں پر آپریشن کرنے کی یا ان کو کام کرنے کی اجازت دیتا اس پر قانونی کروائی کیوں نہیں یقینی بنائی اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا یہ دیکھئے بورڈ آویزہ ہے اندر سٹاف ویسے ہی ہے اندر پیشنٹس آ رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو کیا پتا کہ چند دن پہلے یہاں پر یہ ڈاکٹ سب نہیں بلکہ کساب بیٹھے تھے اگر آپ سے کچھ ایسا ہوا بھی صحیح تو اسے فیس کیجئے سامنے آئیے اپنی غلطی کا اطراف آپ بارہا پنچائت میں کر چکے ہیں لیکن افسوس آج بھی لگتا ہے آپ نے ایک جو سہولیات ہیں یہاں پر ان کو فلفل نہیں کیا اوٹی کے تمام پروٹوکالز کو پورا نہیں کیا گیا اسی لئے آپ نے یہاں سے راہ فرار اختیار کی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبدالرافی کی موت آپ کو معاف کر دی جائے گی اتنی آسانی سے ایسا نہیں ہوگا قانون کا ہاتھ ڈاکٹر رزوانولا چٹھا کے گرہبان تک ضرور پہنچے گا اور اس کا جواب سب کو دینا ہوگا جو جو اس گھنونے عمل میں شامل ہیں کب تک بھاگیں گے کہ دنیا اتنی سی ہے آج دنیا سے بھاگ لیں گے وہاں تو جواب دینا ہے ہمارا پورا مشن ہے اس چیز پہ کہ ہر اس انسان کو انصاف ملے جو کبھی نہ کبھی انصاف کا منتظر رہا ہے اور آج بھی ہے عبدالرافی کی پکار میں بن کی آئی ہوں خود یہاں پر اور میں اتنی آسانی سے اس کی آواز دبنے نہیں دوں گی اس کی پکار بنتی رہوں گی کب تک بھاگیں گے بھاگ لیجئے آپ کا تاقب ہم کرتے رہیں گے اور آپ کو جنجوڑ کر بتائیں گے کہ انسانی زندگی کا کوئی مطلب ہے اس کی حیثیت ہے جس کا رشتہ چھن جاتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور قتل کبھی چھپتا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نکے بارے